جی اسلام علیکم دوستو آج کے کچھ نہیں ہوئے اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھے سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ گورنمنٹ آف پنجاب جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ گورنمنٹ آف پنجاب جس کا شمار پاکستان کے چند بڑی محکموں میں ہوتا ہے یقینا یہی وجہ ہے کہ لوگوں کی بہت بڑی تعداد ایڈوکیٹرز کے جوبز کے حوالے سے انتظار میں تھی تو بلاخل جہاں پہ جوبز کا اعلان ہو گیا ہے ان کی ایڈوکیزمنٹ بہت ہی جلد آئے گی سب سے پہلے ڈی جی خان کے لیے یہ مرحلہ شروع کیا گیا ہے جو کہ پرمنٹ جوبز ہیں ایڈوکیٹرز کے حوالے سے ان کا آغاز کیا گیا ہے تو اس حوالے سے تمام ڈیٹیلز انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گی اپلائی کرنے کا پروسیچر کیا ہے ایڈوکیزمنٹ بیارہ کب آئے گی آپ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اور کتنے پوسٹ سے ہوں گی ویکنسیز کتنے ہوں گی اور کون کون سے پوسٹ ہوتے ہیں جن پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے گوگل پہ جانا ہے تو جیسی آپ گوگل پہ جائیں گے تو آپ نے یہاں لکھنا ہے پی پی ایس سی ایڈوکیٹرز جوب جیسی آپ یہ لکھیں گے تو اس طرح کے ڈیٹیل آپ کے ساتھ سامنے آئیں گے تو آپ نے جانا ہے کمنگ جوبز آف پی پی ایس سی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کمنگ جوبز ان پی پی ایس سی کے نیچے ڈیٹیل دیئے گئے ہیں تو آپ جیسے ہی نیچے جائیں گے ان کے ویب سائٹ پہ تو یہ آپ کے پاس اس طرح کا باکس اوپن ہوگا جن میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے یہ ہے ای ایس ای جو کہ سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ جسٹک ڈی جی خان کے جو ویکنسیز ہیں وہ آر سو اکانوے دیئے گئے ہیں آپ کے علم میں ہوگا سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں بوئی آڈیٹور پر تین پوسٹ ہوتے ہیں ای ایس ای یعنی الیمنٹری سکول ایڈوکیٹرز جو کہ بی ایس فورٹین کے ہوتے ہیں اس کے بعد ایس ای ایس ای یعنی سینئر الیمنٹری سکول ایڈوکیٹر جو کہ بی ایس ففٹین کے ہوتے ہیں اور ہمارے پاس تیسرے قسم کے جو ویکنسیز ہیں وہ ایس ای کے ہوتے ہیں جو کہ سینئر سکول ایڈوکیٹرز ان کو بھی کہا جاتا ہے تو ان کے پوسٹ کے ڈیٹیل یہاں پہ دیئے گئے ہیں کہ الیمنٹری سکول ایڈوکیٹرز یعنی ای ایس ای پرائمری سکول کے لیے جو سیٹس ہیں ٹوٹل ویکنسیز ہیں دستک ڈی جی خان کے وہ ارسو اکانوے ہیں اور ایس ای ای کے جو ویکنسیز ہوں کے وہ دو سو چار ہوں کے سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ دستک ڈی جی خان کی یہ ویکنسیز ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ایس ای یعنی سینئر سکول ایڈوکیٹر جو کہ بنیادی طور پر بی ایس یعنی بیسکس کے سیسٹین ہوتا ہے اس کے فورٹی ایٹ یعنی آٹھالیس ویکنسیز اس وقت یہاں پہ شو کیے گئے ہیں ان کی ایورٹائزمنٹ بہت ہی جلد آنے والی ہے انشاءاللہ ایڈ سے پہلے یہ آ جائے گی اس کے بعد تمام چیزیں مزید کلیر ہوں گی لیکن جو پہلے پالیسیز تھے جو پہلے ڈیٹیلز تھے ان کو اگر ہم دیکھیں تو کم از کم کوالیفکیشن آپ کی بی اے بی ایس سی یا کم از کم آپ کی ماسٹر ڈیگری ہونی چاہیے اس کے بعد یہ بات ذہن میں آپ کیا ہونا چاہیے سکول سپیشلسٹ جو ٹیچر ہیں جو ڈیگری ہولڈرز ہیں سبجیکٹ کے سکول سبجیکٹ سپیشلسٹ ہیں جاسٹو وہ لوگ ہی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں چونکہ پچھلی جو پالیسی تھی وہ بالکل اس طرح سے تھی مزید ڈیٹیلز جیسے ہی ایڈ آئے گیا ایڈورٹائزمنٹ کے بعد ہی کلیر ہوں گی آپ نے تیاری کے حوالے سے پی پی ایس سی کے مختلف ایڈورٹائز کے بکس مل پہ ہیں آپ وہاں سے تیاری کر سکتے ہیں تاکہ آپ جو ہیں آپ کے اچھی سی تیاری ہو آپ نے ابھی سے اپنا تیاری سٹارٹ کرنا ہے اس سے زیادہ جو بہتر بات ہے جو میں آپ کو ریکیمنٹ کروں گا تو وہ کلاس فیفت اور فورت مطلب ون ٹو فیفت کے اپنے ٹیکسٹ بک لینے ہیں جیسے کہ آپ کے علم میں ہوگا ٹیکسٹ بکس بلکل چینج ہیں سنگل نیشنل کیریکولم کے حوالے سے تمام بکس فیفت تک چینج ہو چکے ہیں تو آپ نے زیادہ تر فوکس اور ٹیکسٹ بک کو ہی کرنا ہے ابھی چونکہ یہ تمام چیزیں چینج ہو چکے ہیں تو آپ نے پرانے بکس سے تیاری بلکل بھی نہیں کرنی جو سنگل نیشنل کیریکولم کے نیو اور لیٹسٹ بکس آ چکے ہیں آپ نے وہاں سے اور وہاں کی ٹیکسٹ بکس سے تیاری کرنی ہے تاکہ وہاں پہ آپ کو جو بیسک اور بنیادی اصول ہیں بیسک جو کنسرپس ہیں وہ آپ کی کلیر ہوں اور آپ ٹیکسٹ کو ایزلی کر سکیں اور آپ کی زیادہ سے زیادہ محسوس میں آ سکیں ویسے آپ مختلف پی پی ایس سی کے جو ایجوکیٹرز کے حوالے سے مختلف بکس ہیں آپ وہاں سے بھی تیاری کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ کیل میں ہوگا پی پی ایس سی میں جرنل نالج اور کرنٹ ایفیر کے بھی کچھ پیسٹنز آتی ہیں تو وہ اس کے لئے آپ کوئی بھی ٹیکسٹ بک نہیں ایجوکیٹرز کے حوالے سے پی پی ایس سی کا کوئی بک لے سکتے ہیں وہاں پہ ڈیٹیل اس میں شامل ہوں گے یا پھر جی کے اور کرنٹ ایفیر کے لئے آپ بک کو ہوس ہو what is what in the world یا in the پاکستان آپ واربکس بھی لے سکتے ہیں امید ہے یہ تمام چیزیں آپ کو کلیر ہوں گی اگر کوئی مسئلہ ہے کوئی ایشو ہے آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کومنٹ سیکشن آپ کے لئے حاضر ہے آپ free of cost کسی بھی وقت پوچھ سکتے ہیں یا پھر اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جو مختلف کنٹیکس دیئے گئے ہیں آپ ان کے توبی رامتہ کر سکتے ہیں مزید اپ ڈیٹس اس طرح کے لینے کے لئے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ٹائنگلی وہ کرتے ہیں تاکہ تمام اپ ڈیٹس آپ کو وقت پر مل سکیں اگلی ویڈیو تک کے لئے میں آپ سے اجازہ سراتا ہوں اپنا بہت سارا خیال رکھیں آپ تمام کے لئے بہت سیندے خواہشات اللہ تعالیٰ آپ سر کو کام جاب اور کامران کے آمین جزاکاللہ اللہ حافظ